خولی بن یزید اس کے ہاتھ میں امام کا سر تھا رات کے وقت جب وہ امام حسین کا سر اپنے گھر کے اندر لے گیا تو اپنی بیوی سے کہتا ہے میں تیرے لیے بہت بڑا تحفہ لائیا ہوں تیرے لیے میں تحفہ لائیا ہوں اور ایسا تحفہ ہے کہ سونے چاندی سے ہمارا گھر بھر جائے گا تو خولی بن یزید کی بیوی نے کہا کیا تحفہ لائیا ہے تو بہت دنوں سے سفر پہ تھا لائیا کیا ہے تو خولی نے کہا کہ میں حسین ابن علی کا سر لائیا ہوں اس کی بیوی نے کہا اس کا مطلب تم لوگوں نے حسین کو بلا کر ان کو شہید کر دیا ان کو قتل کر دیا خولی بن یزید نے کہا ہاں ہم نے ان کو قتل کر دیا اور ماں ازاللہ باغیوں کو سزا دی اس وقت اس کی بیوی نے کہا بدباخ تو نے اتنا برا کام کیا ہے میں آج کے بعد قسم کھاتی ہوں کہ نہ تُس سے بات کروں گی اگر اتنی رات ہوتی اتنی رات نہ ہوتی تو میں تیرے گھر میں نہ رہتی آج کے بعد تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے تو نے بہت بڑا جرم کیا تم جہنمی ہو تم شقی ہو تم رسول اللہ کی شفاہ سے محروم ہو یہ سب کہہ کر اس بیوی نے چادر اوڑی اور ایک کونے میں بیٹھ گئی وہ بدباخ تو خولی بن یزید امام حسین کا سر جو ہے تندور پہ رکھ دیتا ہے جہاں پر آگ جلتی ہے وہاں پر ایک جو ہے وہ ڈھکن پڑا ہوا تھا اسی پر اس نے سر رکھ دیا اور سر رکھ کر تھکا ہوا تھا بستر پر چلا گیا خولی کی بیوی کا بیان ہے کہ جب وہ سر رکھ کر کے بدباخ تو بستر پہ لیٹ گیا تو میں نے اپنی ماتے کی آنکھوں سے دیکھا کہ حسین کے سر سے لے کر میری چھت تک اور اس کے بعد جب میں نے باہر سے دیکھا تو چھت سے لے کر آسمان تک نوری نور نظر آتا تھا میں یہ نور کی زیارت کر رہی تھی کہ ایسے میں میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں چار نورانی صورت والی عورتیں آئی امام ابو عساق اسفرائنی لکھتے ہیں اللہ اکبر وہ خاتون کہتی ہے چار نورانی چیرے والی عورتوں کو جب میں نے دیکھا وہ آئی اور آنے کے بعد اس نے حسین کی ظلفوں کو سوارا رو کر پیشانی کو چھوما میں نے پوچھا بی بی آپ کون ہے تو ایک خاتون نے کہا میں ہوا ہوں یہ مریم ہے یہ آسیہ ہے اور یہ جو خاتون ہے جو بہت زیادہ رو رہی ہے یہ فاطمہ بنت محمد ہے آپ گوھر کریں یہ حال ہوا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو خولی کی بیوی صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کے گھر سے باہر نکل گئی جس نے حسین کے قاتل کا ساتھ دیا میں اس کے ساتھ نہ رہوں گی میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب خولی کی بیوی اس کے جہنمی ہونے کا اعلان کر رہی ہے تو آج کیا یہ انصاف ہے کہ یزید کی ہم تائید کرتے فیرے یزید کے معاملات کو حلکہ کرتے فیرے اور یہ بیان کرے کہ حدیثِ قسطنطنیہ میں یزید کو جنتی کہا گیا ہے خدا کی قسم حدیثِ قسطنطنیہ میں تو یزید کا نام بھی نہیں ہے بلکہ جسے حدیثِ قسطنطنیہ کہتے ہیں اس میں قسطنطنیہ کا بھی نام نہیں ہے یاد رکھنا یزید جہنمی ہے یزیدی جہنمی ہے اور وہ رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہے اے حسینیوں اپنے لئے عظم کرو جس مقصد کے تحت امام نے قربانی دی اس مقصد کو پورا کرو کل تک کوئی بے نمازی تھا آج توبہ کر کے اہد کرے یا حسین آج سے آپ کی محبت میں ہم نمازی بنیں گے کل تک کوئی داری منڈا تھا آج سچی توبہ کر کے اہد کرے ہم اپنے چیروں پہ داریاں سجائیں گے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں